اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بیف پائی کمرشلی پیمانے پر کس طرح بنائی جاتے ہیں اور کون سے ایسے مسالے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں جس سے ان کا ذائقہ ہوتا ہے بہتی زیادہ مزیدار تو آج آپ کے ساتھ کمرشل پائی کی ریسپی میں آپ شیئر کروں گی اور جس کو بنا کر آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں پائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے ایک پایا لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ہڈیاں بھی ایٹ کی ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو اس کے اندر میں نے ہڈیاں ایٹ کی ہیں ہڈیاں ہم اس کے اندر لازمی ایٹ کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ رچ بنتا ہے اور بالکل ڈیفرنٹ بنتا ہے اچھے سے میں نے نیم گرم پانی سے اس کو دھولیا تھا کیونکہ بال وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے بڑا پتیلہ لے لیں گے بڑا ہی لیں گے چھوٹا نہیں لیں گے کیونکہ اس کا ہم نے پکنے کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے پیندے میں سب سے پہلے ہم پائن لگائیں گے اس کے اوپر ہم ہڈیاں لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم پانی کی کونٹیٹی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ ہمیں زیادہ ہی ڈالنا ہوتا ہے تقریباً تین سے چار لیٹر جتنا میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی اور اگر کم ہو تو مزید ہم بعد میں دوبارہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اس کے اندر میں پانی ایٹ کرنے کے بعد چند مسائلیں ہیں وہ ایٹ کریں گے جس میں میں نے لیں آٹھ سے دس دانے کالی مرچوں کے ہیں ایک بڑی لائچی اور دو سٹک میں نے دارچینی کی ایٹ کی ہیں نمک ایٹ کریں گے ون این اہ آف ٹیبل سپون کے برابر ٹھیک ہے باقی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ میں پکنے کے لیے چولے پر رکھوں گی چولہ میں نے جلا دیا ہے اور جلدی اوبال آ جائے تو میں ڈھک کر رکھوں گی صرف اوبال دینے تک کے لیے پھر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھا اس کے اندر اوبال آ گیا ہے ڈھکنے سے زرہ جلدی اوبال آتا ہے اور اوپر جتنا بھی اس کے یہ جھاگ بن گئے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے گرم پانی جب گرم ہو گیا ہے تو اس سے اس کا جھاگ جو ہیں اوپر آئے ہیں جو ہمیں نکالنے ہیں لازمی کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سالہ نے نکالنے کی وجہ سے کافی اچھا کلیر بنے گا اب اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے لو فلیم پر صبح رکھیں گے تو شام تک انشاءاللہ بہترین تیار ہو جائیں گے پھر میں آٹھ گھنٹے بعد دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو گئے تھے اور بہترین ماشاءاللہ سے آٹھ گھنٹوں میں ہی یہ گل گئے ہیں گلے ہوئے پائے اوپر کافی اچھی تری آ گئی ہے چولا میں نے ابھی فلحل بند کیا ہوا تھا اس کا تو میں اب آپ کو صرف دکھاؤں گی کہ کتنے اچھے پائے گلے ہیں کافی اچھے گلے گلے اگر آپ کو تھوڑے سے کھڑے پسند ہے ویسے کمرشلی طور پر تھوڑے سے کھڑے رکھتے ہیں پائے تو آپ اس چیز کا ذرا دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو بنانے ہیں اس ریسپی سے تو تو اب ہم اس کا بہترین سا مسالہ بنا لیتے ہیں جو ہے ان پائیوں کی جان سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک پاؤ جتنا اس کے اندر آئل آپ چاہیں تو کھیمے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب اس کے اندر جائے گی پیاز گرم آئل میں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز تھی وہ لی ہے اور باریک میں نے اس کو چاپ کیا ہے باریک چاپ کرنے سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو بہت اچھی فرائے ہوتی ہے اس کو ہم اب اچھا سا گولڈن براؤن کلر دیں گے گولڈن براؤن کلر ہی ہم نے دینا ہے زیادہ اس کو ہم نے ڈاک نہیں کرنا ڈاک کرنے گے تو کیا ہوگا کہ فلیور جو ہے اس کا ذرا فرق ہو جاتا اور کرواہت دیتی ہے تو ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تب ہی ہماری چیزیں بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں بڑا اچھا سا گولڈن براؤن شاہ کلر آگیا ہے بس اتنا ہی کیا ہے میں نے جو فلیم ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور اب اس کو میں احتیاط کے ساتھ نکال لوں گے اب یہ کچھا پیاز ہے یہ بھی بڑے سائز کا ہی میں نے پیاز دیا تھا کچھا اور یہ تقریباً سمجھ لیں ڈیڑھ کپ جتنی پیاز تھی جس میں میں نے ہاف فرائی کر لیا ہے اور ہاف میں نے کچھی رکھی ہے اب ان دونوں کو میں پیس کر پیسٹ بنا لوں گی اب ہم نے کیا کیا ہے اسی آئل کے اندر 2 ٹیبلزپون بلکل بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کو اچھا سا ہم بھونیں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ساتھ ہی ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے پیاز کا پیسٹ جو ہم نے براؤن اور کچھی پیاز کا بنایا تھا وہ ایٹ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی کو کھنگال کر اسی کے اندر ایٹ کر دینی ہے ہم نے جو پیاز کا جو پانی تھا اس کے اندر ضائع ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب اس کی ہم بنائی کریں گے بہترین سی چمچ اچھے طریقے سے اس کے اندر مطلب کہ چلائیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی دہی اگر آپ کو کمرشلی طور پر بنانا ہے تو یعنی کہ مطلب سیل کرنے کے لیے اس میں آپ پھر دہی ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کافی ٹائم کے لیے سیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو دہی اٹماٹر نہیں پڑتے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پر یہ چیز ہم گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو مزید فلیور فل بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر ہاف کپ جتنا دہی ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دہی ایٹ کرنے کے بعد ملا دیا ہے لو فلیم کر دی تھی دیکھا تھا آپ نے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے دہی پھر جاتا ہے ون ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس کے اندر لال مرچو کا پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے حلدی اور ون ٹیبل سپون ہی بھر کے اس میں میں نے پسا ہوا دھنیا ایٹ کیا ہے اتنے ہی مسالے جائیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اچھا سا آئل ریلیز ہو گئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی بنائی کرنی ہے جب دانہ بن جائے یہ دیکھیں اس طرح تو سمجھیں آپ کا مسالہ بلکل تیار ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی لو کر دیں گے فلیم کو اور جو پائے جو ہم نے گلائے تھے بہترین سے اچھے سے اس کے اندر ہی یہ مسالہ ہم احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ہی ایٹ کر دیں گے اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالے کا جو کلر ہے وہ بڑا پیارا سا آیا ہے بہت ہی زیادہ اچھا اور آئل بھی کافی اچھا ہے اس کے اندر تو بس اسی طرح میں نے تمام مسالہ جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا اس کو بس مسالے کے ساتھ اچھا سا کریں گے مکس اور اس کو اگر آپ کو اس سٹیج پر زیادہ پتلا لگے شوربہ تو آپ اس کو گاڑا کر سکتے ہیں ویسے تو پائےوں کا شوربہ تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے اچھا سا میں اس کو مکس کروں گی تقریباً اب مزید اس کو دس منٹ کے لئے میں پکنے کے لئے رکھوں گی تاکہ مسالے کا کچھا پن اور سب چیزیں اچھے سے رل مل جائیں اور بہترین سا فلیور بن کر تیار ہو ہمارے بیف پائے ہوگا ٹھیک اچھا سا اوبال آ گیا اب میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر تھوڑا سا شوربہ میں مزید اس کا گھاڑا کروں گی تو پھر دس منٹ بعد میں اس کا ڈھک کر نٹاؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں فلیم میں نے لو کر دیا ہے اور بہترین سا جو ہے وہ ہمارا شوربہ بھی گھاڑا ہو گیا ہے اب بس اس کے اندر ہم نے اب مزید لاسٹ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ چاہیں تو بہت سے لوگ ہرہ دنیا ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا شوربہ ہے اتنا ہے آپ کی مرضی آپ جتنا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک بھی اس اسٹیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کم ہے کہ زیادہ اب لاسٹ میں اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ پاورڈر ہوم میڈ اس سے اس کا فلیور خوشبو بہت اچھی ہوگی بہترین مزیدار سا لگے گا بس اس کو میں نے مکس کی ہے اور اس کو ڈھک کر میں رکھ دوں گی تاکہ میں پانچ منٹ کے لیے تاکہ تری اوپر اچھی سے آ جائے پھر اس کو میں سرف کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح لگتے ہیں ہمارے مزیدار سے بیف پائے بہترین زائکے کے ساتھ تو لیجئے جناب ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور میں نے اب یہ نکالیں ہیں پائے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لک آ رہی ہے بہترین زائکے کے ساتھ خوشبو تو ماشاءاللہ سے اتنی بہترین آ رہی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ ابھی کھالیں تو آپ نے ضرور بنانا ہے ٹرائے ضرور کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا ٹھیک ہے ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ